اسلام علیکم گائز امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے ویلکم تمام نیو میمبر کو جنہوں نے ابھی چینل سبکرائب کیا ہے اور جو نیو میمبر ہے جنہوں نے ابھی تک سبکرائب نہیں کیا چینل تو پلیس وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ یہ یا بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آئینے والی نیو ویڈیوز کو نوٹفکیشن ملتے رہے تو چلی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا سب دوستوں کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے این پر بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک کون سا ہوگا تو آج ہمارا ٹاپک ہے ایڈوانٹیج آف ای کامریس ٹھیک ہے کہ ای کامریس کی بینیفٹ کیا ہے اگر ہم ایک کامریس کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں اس سے تو تھوڑا سمائے پچھلی ویڈیو کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ ای کامریس کیا تھا سب دوست کے بیان درمیان جو ہوتی ہے ترانزیکشن جو آن لین ٹرانزیکشن ہوتی ہے آوری دینٹرنیٹ اس کو ہم کہتے ہیں ہی کامریس ایک کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرونک کامریس کا مطلب ہے دو بزنس کے درمیان ٹرانزیکشن ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا کامریس اور ورڈ کیسے کرتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز بائی کرتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ سے آن لائن جا کر موبائل سے کر سکتے ہیں لیکٹ آب یا کسی بھی ڈیجیٹل میڈیا جب بائے کرتے ہیں چیز تو ہم اگر الیکٹرون پیمنٹ کرتے ہیں اس ویب سائٹ کو جب ہم پروڈک خریدتے ہیں تو جب الیکٹرون پیمنٹ اس کمپنی تک پہنچاتی ہے جس کی پروڈک ہم خرید رہے ہوتے ہیں اور انٹرنٹ انٹرنٹ کی اوپر تو وہ جب پیمنٹ اس کو رسیب ہوتی ہے تو وہ وہی پروڈک جو آپ نے خریدی ہوتی ہے وہ تین سے چار دن کے ترمیان آپ کو آپ کے گھر میں پنچھا دیتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک کامرس ایک کامرس اسی طرح ورکتی ہے اس کی ایسے ہے کہ جیسے کہ ایمازون کام کر رہے ہیں اتراز کام کر رہے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ کام کر رہی ہے جس ہم سے ہم ایزلی بیاج کر سکتے ہیں چیزیں گھر بیٹھے ٹیک ہے اور اس کی ٹائپ کونوں سے تھی کہ بی ٹو بی صاحب تھی اور بی ٹو سی تھی اور سی ٹو سی تھی یہ تمام چیزیں ہیں جو کیا ہم کر سکتے ہیں اس میں ٹائپ ستیس کی تو ایڈوانٹیس کی طرف چلتے ہیں آپ چلتے ہیں کہ ای کامرس کے ایڈوانٹیس کون سی ہیں کیا کہ ہم سے اس سے بینفیٹ ہز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ای کامرس کا فس بینفیٹ ایچھے ہے کہ یہ ایک ایک لارج مارکیٹ پلیس ہے یعنی کہ ایال آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی سرویسز پروڈیکس اپنے کسٹمر تک پنچا ہے ایک پوری ملک میں یا ایک پوری دنیا میں آپ دلا سکتے ہیں اور اور آپ کا جو کسٹمر ہے جو بائر ہے جو آپ کی پورا خریدنا چاہتا ہے یا کوئی بھی سرویس آپ کی خریدنا چاہتا ہے وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی بھی وقت وہ چیز پر چیز کرتے ہیں اس پیشلیس سنس مور پیپل آر گیٹنگ یوز تو شاپنگ آن ڈیر موبائل ڈیوائیس کے بہت سے لوگ آج کل جو خرید رہے ہیں وہ موبائل ڈیوائیس پر ہی خرید رہے ہیں کی آج کل ڈیوائیس پر ہی تمام چیزیں شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ آن لائن تو ایک کامرس آپ کو یہ بینفیٹ دیتا ہے ایک لارج مارکٹ پلیس ہے آپ کہیں بھی بیٹھ کر اپنے بسمنس کو سٹیمبلش کر سکتے ہیں آن لائن یعنی کہ آپ کو اس کے لئے کوئی بھی چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی دکان وغیرہ آپ کو بنانے کی مرامل کرنے کی یا کسی بھی پراپٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی چیز کو یعنی کہ کہیں بھی لسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی مارکٹ پلیس پر تو ایک کامرس کا سیکنڈ جو یعنی کہ بینفیٹ ہے کہ کسٹومر انسائٹ تھرو ٹریکنگ اینڈی کہ کسٹومر کی ہم جان پر تارک کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے کسٹومر مل سکتے ہیں کہ ہمارے یعنی کہ ٹارگٹ آرڈیونس کون سی ہو کہ جہاں سے ہم ٹارگٹ کر کے اپنی سرویسز اور پروڈکس بیٹھ سکتے ہیں پروڈکس بیٹھ سکتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ کمپینز ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کی رشتہ رات جس طرح ہم کرتے ہیں تو اسی طرح ہم یعنی کہ اس کو آن لائن کر دیتے ہیں تمام چیزیں آور دی انٹرنیٹ ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ اس کی ایسی اوقات دیتے ہیں ساتھ انٹرن اپٹمائزیشن پی پی سی ہوتی ہے پی پر کلک یعنی کہ تمام چیزیں تو یہ ایڈز تلاتے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے جب ہم انٹریک کرتے ہیں یعنی ٹریک کرتے ہیں چیزیں تو ہمیں اس آرڈینس کا پتہ چل جاتا ہے کہ جس سے جو ہماری پروڈکٹ میں یا ہماری سرویس میں ہمیں انٹریکسٹڈ ہوتی ہے یہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے ٹریک کو اور کسٹمر کو ٹریک کر سکتے ہیں انٹرائیز یوزر جنی ٹو گیٹ انسائٹ انٹو کیورڈ اور ہم وہ بھی کیورڈ نکال سکتے ہیں اس میں سے کہ جو کیورڈ ہم اپنی یعنی کہ لیسٹنگ میں یا کسی بھی سرویس میں ہم پورٹ کریں تو وہ تمام تاکہ جو بھی آکے سرچ کریں ہے وہ چیز اور انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی اوپر جو بھی وہ کیورڈ سرچ کرے گا تو ہماری پروڈکٹ اس کو شو ہونا شروع ہو گئی یوزر مارکیٹی میسیج پرائسنگ سٹریٹری اینڈ مور اس سے یہ برسہ چلتا ہے کہ اگر ہماری پروڈکٹ کی پرائس زیادہ ہے یا کوئی میسیج مارکیٹنگ میسیج لوگ پسند کر رہے ہیں تو ہم اس کو یعنی کہ کر کے تمام چیزیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ پرائسنگ کی سٹریٹری کیا رکھنی چاہیے کہ لوگ کس پرائس میں وہ چیز پسند کرتے ہیں تو اس کا یہ بھی بینفیٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جانے کے ٹارکٹ کر سکتے ہیں آرڈینس کو اور اس کو جانے کے انیلائز کر سکتے ہیں کہ کیا کیا لوگوں کو پسند ہے چیزیں کس پرائس میں پسند ہے تو ہم اس سے وہ بھی لانچ کر سکتے ہیں جو تھرڈ بینفیٹ ہے یہ کامریس کا وہ ہے کہ فارس ایس پونٹ ٹو کنزیومر ٹرینز مارکٹ ڈیمانڈ کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو پسند ہوتی ہیں تو اس کے لیے مارکٹ کے جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہیں وہ ایسیلی انسان یعنی کہ اس کو جد کر لیتا ہے کہ یہ سٹریم لینڈ لوگسٹک ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہموار یعنی کہ یہ لوگسٹک ہے کہ اس پیشلی انہوں یعنی کہ مرچنڈ مرچنڈ کے مطلب ہوتا ہے سودا گھر جو بیجنے والے ہوتے ہیں چیز ٹھیک ہے یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈراؤپ شپ کرتے ہیں ڈراؤپ شپ کیا تھی یہ ٹائپ تھی چیزیں ہم سی ٹو سی کہتے ہیں ایک آمرس میں ٹھیک ہے اسے ڈراؤپ شپ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے کنزیومر کنزیومر اور دمیان میں ایک مارکٹ پلیرس ہوتی ہے وہاں سے بہت چیزیں ایک سیل کرتے ہیں دوسری جو بائر ہوتا 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 ہے تو اس کو یعنی کہ پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک آمرس کے ذریعے یعنی کہ کسی بھی چیز کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے اگر ڈراؤپ شپ کر رہے ہیں تو اس سے انسان کو پتہ چل جوتا ہے کہ ایک آمرس میں کیا ٹرینٹ چل رہا ہے لوگوں کیا ڈیمانڈ ہے اس کے لیے ہمیں کیوں سے پروڈیکٹ لانچ کرنے چاہیے اور جو لوگ ہیں سعودہ گا رہے ہیں یعنی مرچنٹ ہے کیا آسو کریٹ پرموشن اینڈیز ٹو فلائے ٹریک کسٹرمر انجنریٹ سے مور سے جو کہ سعودہ گا رہا ہیں جو کہ چیزیں بیچنے والے ہیں سیلر ہیں تو وہ لوگوں کو ٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے کسٹرمر کو ٹریکٹ کرنے کے لیے تو بہت سی پرموشن اینڈیز کرتے ہیں تاکہ بہت سے لوگ آئیں اور ہمارے چیز یعنی کہ خریدیں جو کی ایڈز ہوتے ہیں جسے ہم پی پی سی ایڈز بھی کہتے ہیں ایسیو بھی کہتے ہیں تمام چیزیں جو کہ فورٹ بینیفیسٹ ہے یعنی کہ کاملس کا کے جو کہ سب سے زیادہ ہمیں کیس میں کسٹ زیادہ نہیں لگتی انسان ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں کسی بھی یعنی کہ کسی کو ہائر کرنے کی یا کسی بھی چیز کے لیے کم لاغت ہوتی ہے نہ ہمیں ایڈز پر یعنی چیزیں پر اور بھی کیونکہ اس سٹور سیٹ اپ اور تمام چیزیں ایسی لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر ہم کسی بھی اگر دوسری کاملس کرتے ہیں یعنی کہ کاربار شروع کرتے ہیں کسی کوئی دکان کی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے زمین کی ضرورت پڑتی ہے پھر اس کو بیڈلنگ کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے تین سے چار منتھ جاتے ہیں لیکن ای کاملس میں اگر آپ نے سٹور بیلڈ اپ کرنا ہے تو اس کے لیے سیٹ اپ ایزلی ہے کہ آپ اپنی انفرمیشن دیں اس ویب سائٹ کے ساتھ لاغن کریں یا مارکٹ پریس پر یا اپنی خود کی ویب سائٹ بنائیں جو کہ ایک منت میں تمام چیزیں بیلڈ اپ ہو جاتی ہیں وہاں پہ اپنی پروڈیک لسٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو ایسی او کریں یا کوئی بھی ایڈز چلانا شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ کی سیلز جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی تو مرچنڈ نور لانگر ہاں تو سپینڈ اللہ بجٹ آن ٹی وی ایڈز آر بیلڈ بورڈز اور نور بوری آب آوٹ ٹی ایکسپینسز آر پرسنل این ریل اسٹیٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سیلز جو بھی بیتنے والے چیز ہے تو اسے نہ زیادہ بجٹ یعنی کہ دینے کی ضرورت پڑ گی ٹی ویس کو جو کہ ایڈ چلتے ہیں ٹی ویس پر دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ بلک موڈز پر اور نہ ہی وہ ایکسپینس کرتا ہے کہ سب کو جانے کے زیادہ لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے اس کے لیے ایک دو انسان بھی کار سکتے ہیں کام جو کہ ویچل سیشن کے طور پر کام کرتے ہیں تو اس کو ویچل سیشن کو ہم آگے پڑھیں گے تمام چیزیں نیکس لیکچر ہم اگلے لیکچر کے بعد جو ہے ہنگی لیکچر اس میں ویچل سیشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ویچل سیشن کیا کام کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تو وہ بعد میں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے جو فیسٹ بینفیٹ ہے ہی کام رس کا وہ یہ ہے کہ مور اپیچنٹی سو سیل یعنی کہ سیل کرنے کے لیے بہت سے یعنی کہ مواقع پروائیڈ کرتے ہیں مرچٹ کین آنلی پروائیڈ آنلی پروائیڈ آمانٹ آ انفرمیشن آن پروڈیکٹ ان فیزیکل سٹور یعنی کہ آپ فیزیکل سٹور ہوتا ہے جیسے کہ ہماری ایک دکان ہے جو کہ یعنی فیزیکل سٹوری ہے لوگ آتے ہیں اس دکان پر اور پائے کرتے ہیں تو اس میں ہم لیمٹیڈ انفرمیشن ان لوگوں کو پروائیڈ کر ساتے ہیں اس پروڈیکٹ کے حوالے سے نہ ہم انہیں ویڈیوز دکھا سکتے ہیں نہ کوئی چیز دکھا سکتے ہیں صرف ہم لیمٹیڈ یعنی کہ وہ خود ہی دیکھتے ہیں آکے اور خلید لیتے ہیں جب اور دی ایدھر ہینڈ ای کامری ویب سائٹ آلاو دا سپیس ٹو انگلیوڈ مور انفرمیشن سچا ڈیمو ویڈیوز ریوز این کسٹرمان تیسٹیمونیلز تو ہیلپ انکریز کنورسیشن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ای کامریجو ویب سائٹ ہیں وہ لوگوں کو بہت سی ویڈیو یعنی کہ تمام چیزیں انفرمیشن اس پروڈیکٹ کے حوالے سے بیان جاتے ہیں مطلب اس کے دیم ویڈیوز بناتی ہے یعنی کہ جو بھی آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں اس پروڈیکٹ کے ریلیمنٹ یعنی کہ اس کو دکھایا جائے انپیک کر کے ریویوز اس کی دکھایا جائے اور کسٹمر کی تیسٹیمونیلز یعنی کسٹمر کو خریدتا ہے ایک تو اس کے ریویوز دیتا ہے کہ یہ کس طرح جو بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر یا مارکٹ پیس پر جو ہم بھی آپ سیل کر رہے ہیں ہم رنگ ٹھیک ہے یہ چیز ہیلپ کرتی بھی آپ کی کنورسیشن یعنی کہ آپ کی سیلس بڑھانے میرے چیز بھی ہیلپ کرتی ہے ایک کامرس میں جو سکس بینفیٹ ہے ایک کامرس کا وہ ہے پرسنائل پرسنائل آئیس ٹو میسیجنگ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو بھی لوگو کسی بھی آپ کی سرویس کو جا پروڈیکٹ کو خریدتے ہیں تو وہ لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ایک کامرس کے پلیٹ فارم میں چاہے وہ ایمیل آپ کے پاس نیو ڈیلز آتی ہیں یا پرموشن وغیرہ آتی ہیں یا کوئی بھی ڈسکاؤنٹ وغیرہ آپ دیتے ہیں تو وہ آپ اس آرڈینس کو ٹارکٹ کر لیتے ہیں ایک طرح سے جو آرڈینس آپ کی پڑا کو آرڈی خریج چکی ہے تو آپ اس کو وہ چیزیں دکھا کر اپنی سیلس کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس کو ان کو یعنی کہ پرسنائل جو کونٹنٹ ہے اور پروڈاکٹ ریکمینڈیشن ہے وہ تمام چیزیں آپ اپنے جو ریجسٹر کسٹرمئر ہیں ان کو آپ دکھا سکتے ہیں تو جو بھی آ کے وزٹ کرے گا آپ کی ویڈچائٹ پر تو سب سے پہلے جو پہلے والے جو خرید چکے ہیں چیزیں تو ان کو ایمیل کی طرف جو انفارم کی جاتی ہیں چیزیں کہ کون کون سی پڑاکٹ انہیں ریکمینڈ کی جاتی ہیں کہ وہ جو کیورٹ سارٹ کرتے ہیں آپ کی پروڈاکٹ ریلومنٹ تو وہ پروڈاکٹ ان کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں جمال چیزیں تو ایک ایسے بار کرتی ہے کہ لوگوں کو وہی چیزیں دکھاتی ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں آپ کے آپ جو سیون پیر سے بینفیٹ ہے اس کا جو ہے کہ انکریز سیل کی جاتی ہیں مطلب کہ لوگوں کو تسکین اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ جب بھی پرچیز کرتے ہیں کوئی بھی چیز تو وہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی پرچیز اسی وقت ہو چکی ہے اس کے آگے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ فور بزنس جائٹ سیل ڈیجیٹل کوٹس ایک آلاؤڈ ڈیلیوری اپ پروڈاکٹ ویدن سیکنڈ میکنگ پرچیز اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بزنسس دیجلی پروڈاکٹ سیلز کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی لیپ ٹاپ وغیرہ یا کوئی بھی چیز جو عام طور پر جوز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈیلیوری ان کی یعنی کہ ہو جاتی ہے ڈیلیوری اپ پروڈاکٹ ویدن سیکنڈ میکنگ پرچیز جیسی وہ پرچیز کرتے ہیں یعنی کہ ڈیز دان کرتے ہیں مطلب کہ کوئی بھی چیز وہ پییمنٹ الیکٹرونی پییمنٹ کر دیتے ہیں اسی وقت ان کو کوئی انفرمیشن میسج یا کوئی بھی ایمیل آ جاتی ہے کہ آپ کی پرچیز ہو گئی ہے اور اتنے دنوں میں آپ کی ڈیلیوری ہو جائے گی دو یا تین دنوں میں آپ ڈیلیوری یعنی کہ وہ چیز آپ کے گھر میں پہنچ جائے گی اس کے مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اندر جو کنزیور ہے یعنی کسٹرم آ رہا آنے والا اس کو سٹریس وائز کرتے ہیں کہ اس کی پرچیز ہو گئی اور اسے یعنی کہ انفرمیشن وغیرہ ملو گئی ہے کہ اس کی وزن سیکنڈ یعنی کہ آپ ہو گئی ہے پرچیز جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے جو ضرورت کی چیز ہے اور یہ بھی چیز ہیلپ کرتی ہے گریٹیفکیشن کے انسٹرنٹ گریٹیفکیشن کے ہلپ کرتی ہے آپ کی سیل بڑھانے میں سے اسپیشلی جلور کاؤس ایٹم ڈیٹر آفن پلس پائے یعنی کہ جو کم اسپیشلی وہ چیزیں جو کہ کم جائے جانے پرائیس پر سیل ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے زیادہ تار یہ چیز ہیلپ فول ہوتی ہے کہ کم میں یہ بھی ہیلپ فول ہوتی ہے کہ تمام چیزیں آپ تسکین کے ساتھ یعنی کہ کسٹرموں کو سٹریچ فائز کرنے کے لیے آپ چیزیں جل کر رہے ہوتے ہیں جو ایٹھ بینفیٹ ہے جو ہی کاملس کا ہے وہ ہے ابیلٹی ٹو سکیل آپ اینڈ کوکلی آپ ڈاؤن کوکلی آن لیمٹیش سیلپ سپیس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے بزنس کو کبھی بھی آپ سن ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ کے پاس بہت سے یعنی کہ کسٹمر آ رہے ہیں ایک چیز کو پروڈک کو بائے کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو سکیل آپ کر رہے ہیں یعنی کہ اگر اس پروڈک کی ڈیمانڈ کام ہو گئی ہے تو آپ اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں یعنی اس لسے کلوز بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یعنی کہ وہ چیز ہوتی ہے یعنی کہ آپ جو سورسن کرتے ہیں پروڈک کی تو وہ ایشو بان سکتے ہیں لیکن اس سے بہتر ہے کہ کم چیلنج میں ہوتے ہیں جو کہ لوگ انٹو اور تمام چیزوں کے سٹور بنا کے سیل کر رہے ہوتے ہیں مرچنڈ سکیل آپ کو انڈ ڈاؤن ڈی اپریشن کوکلی ان ٹیک ایڈ ڈوانڈیج اور آن نیمٹی شیل سپیس ایس پانس ٹو مارکٹ ٹرینڈ ان کنسیو بہر کی ایک کاملے سے جو سیلہ رہے جو سیل کر رہے چیزیں اس پروڈک کی وہ کسٹرمار کی ڈیمانڈ کے مطابق یا مارکٹ کی ٹرینڈ کے مطابق وہ چیزیں سیل کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کی دیمانڈ کے مطابق وہ آپس اینڈ ڈاؤنس کر سکتے ہیں اپنی چیزوں میں اگر وہ لوگوں کے ڈیمانڈ ہوجینے کی زیادہ ہے اور ٹرینڈ بھی زیادہ ہے تو اس کے مطابق وہ اس چیز کو آپ کر لیتا ہے اور اگر وہ چیز کم ہو گئی ہے ڈیمانڈ میں یعنی کہ وہ چیز کا ٹرینڈ بھی گزا گیا ہے اور کم ہو گئی لوگ اس سے پسند نہیں کرے تو اس کو ایزلی وہ کم کر سکتا ہے اور اس کو چیز کو رینگلیسٹن کو کلوس کر سکتا ہے تو یہ بینیفٹ بھی سب سے بہترین ہے اس چیز کا کہ وہ سکیل آپ ڈاؤن کر سکتا ہے جو اپنی سپیس ہے یعنی کہ اس کے جو انیمنٹری پڑھی ہے اس کو آپ سے ڈاؤن جانے کے کام اور زیادہ کر سکتا ہے ایزلی تو یہ تھے آٹھ بینیفٹ جو تھے بینیفٹ تھے کاملس کے ہم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سمجھ جائیں گے اگر کوئی بھی چیز اس میں سمجھ نہیں ہے تو اپلیس کومنٹ میں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں نیچے اور اگر آپ کچھ یہ ویڈیو اچھی لگی ہیں تو یعنی لائک کر دیجئے کا اور جو لوگوں نے پوری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کا سب کا شکریہ اور آنے والی ویڈیوز کے انتظار انتظار کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہر ڈے بڑے آپ کو ویڈیوز کے نوٹفکیشن آتے رہیں گے اگر آپ نے سبکرائب کر لیا ہے اور یعنی کہ بیل ایکم بھی کومنٹ کر دیجئے کا ٹھیک ہے تو کومنٹ کریں گے اور میں نے شکریہ اگر اگر کوئی بھی چیز سمجھ نہیں ہوئی تو کومنٹ کر دیجئے کا ٹھیک ہے تو کومنٹ کریں گے اور میں نے یعنی کہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی دیئے ہوں گے میری پروفائیڈ کے فیس بک پروفائیڈ کے اور پیج کے اور گروپ کے تو وہاں سے بھی آپ کو ٹیک کر سکتے ہیں مجھ سے کومنٹ کر لیں تو یہ بھی بیسٹ ہوگا تام کہ میں آپ کو انسٹرینٹ اس کی جانے کے حال بتا سکوں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو حضرت انشاءاللہ پھر ملکاتوں کی اللہ حافظ